بسم اللہ الرحمن الرحیم حکایت شیخ سادی میں بوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کی نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہا اور کتنا بولنا ہے اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آج تک اپنے خاموشی پر نہیں بچتایا جب بھی بچتایا ہوں اپنے بول پر بچتایا ہوں زندگی درازی کا راز صبر میں پوشیدہ ہے موتی اگر کیچڑ میں گر جائے تو بھی قیمتی گرد اور آسمان پر چڑھ جائے تو بھی قیمت نئی حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے انسان کو جتنا لگاؤ رسک سے ہے اتنا لگاؤ اگر رسک دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم کسی دعا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ دراز سے اس تقلیف میں مبتلا تھا مگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے جواب دیا اس کے لئے مسیبت میں مبتلا ہو نہ کہ گناہ میں کمزوروں پر رہے دعا کرنے والا طاقتور سے مار کھاتا ہے اقل مندوں کے نزدیک اپنوں سے وقال کرنے والا دوست دوستی کے قابل نہیں انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے لیکن نفس کی خواست کا پتہ برسوں بعد بھی پتہ نہیں چلتا شیخ سادی فرماتے ہیں دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ آخرت میں کام آئے گی اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کہ کسی کو دل کی بات کہ کر پھر تو اس سے کہا جسی سے نہ کہ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرمست ہو تم کسی باکمال کے کمالات کے کیا قدر کر سکتے ہو اقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر اقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کی نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو دوسرا وہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی جڑنا شروع کر دیتے ہیں مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے مگر ظالم عبدی مسئیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے شیخ سادی سے کسی نے پوچھا حال کیسا ہے جواب دیا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانٹ ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکلی سے باز نہیں آتا توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ درستہ مہارا ہی عکس ہے اکوال اکل مندوں کے لئے ہیں نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہو وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں ہم دولت سے آرام والا بستر ضرور خرید سکتے ہیں مگر آرام والی نیم نہیں خرید سکتے جب مجھے پتا چلا جب مجھے پتا چلا کہ محل کے نرن بستر پر اور جھوپڑی کے ٹاٹ پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر میں ایک جیسی ہوتی ہے قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آگا تاریخ اور کروانا بھی ایک قسم کا شرق کی معنی ہے کیونکہ سب کی تاریخوں کا مالک اللہ ہے اور سب تاریخیں اسی کے لئے ہیں سبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہر کام آسان ہونے سے پہلے ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت تک کریں گے جب آپ کے پاس دولر در طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلب کار نہیں بلکہ وہ صرف ضرورت کا پجاری ہے تو اپنے غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہیں غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لو اسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑ اور اگر پھر بھی وہ تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلب کار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں صروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں بابا جان شیخ سادی اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہی تھے دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہی ہیں اور ہم عبادت کر رہی ہیں شیخ سادی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور برابر میں دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس